اسلام علیکم می شیخ خاصف ٹیوٹر آف ماتھمیٹکس آف یوٹیوب چینل ایسے میتھ وائپس ہم جیسی یونیورسٹری فیصل آباد کی آوٹلینڈ ڈسکس کر رہے تھے بی ایس زوالوجی سیکنڈ سمیسٹر میتھ کورٹ 321 کورس نیم الڈجبرا ان ٹرگنومیٹری ہمارا جو ایلٹیکل چار رہا تھا وہ تھا میٹرسز اینڈ ڈیٹرمنٹس اس کے اوپر ہم لیکچر نمبر 4 ہے جو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں پہلے تین لیکچرز میں ریکارڈ کر کے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں ڈیر سٹوڈنٹس آب وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہو لیکچر 4 میں ہمارے پاس ہے مائنر ایلیمنٹ آفہ میٹرکس کسی بھی میٹرکس کے مائنر ایلیمنٹس نکالنے ہو تو ہم کیسے نکالتے ہیں پہلے اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس کوئی سا بھی ایلیمنٹس کی فارم پڑی تھی تو یہ وہ ہے اس کا آرڈر آپ کے پاس کیا ہو مطلب ان ہی رو ہو اس کے اندر اور ان ہی کالم ہو the manner of aij is doted by mij so aij کا جو مائنر ہے وہ m سے نوڈ کیا جائے گا کیونکہ m مائنر سے سٹارٹ ہوتا ہے so لہذا مائنر جو ہے وہ m ہو گیا اس کے لیے so mij and is the determinant n-1 by n-1 یہ n رو تھی اور یہ n آپ کے پاس کیا تھا کالم تھا جب ہم مائنر نکالیں گے اس n میں سے ایک رو میں سے ایک کو کم کر دیں گے اور کالم میں سے بھی ایک کو کم کر دیں گے mean جو n by n کالم تھا اس میں ہم نے ایک رو کو اور ایک کالم کو ڈیلیٹ کر دیا دوسرے لفظوں میں تو یہ n by n-1 by n-1 آفا مائنرکس فارمد بائی ڈیلیٹن آئیتھ رو ڈیلیٹ کالم آفا مائنرکس ا so ہمارے پاس ہم نے ایک جنرل جو ہے مائنرکس فارم پڑی تھی جو تھا a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 so a11 کا مطلب تھا first row first column a12 کا مطلب ہے first row second column a13 کا مطلب ہے first row third column so یہ ہم نے discuss کیا تھا so میں نے ایک اس کو skip کر دیا اس کی جگہ میں نے ایک میٹرکس کنسیڈر کیا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so اس میں 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 m22 نکالنا چاہ رہا ہوں مطلب میں مائنر 2 2 جو ہے وہ find out کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ کیسے find out کروں گا مائنر 22 کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے دوسری row جو ہے وہ delete کرنی ہے دوسری row delete کرنی ہے اور دوسرا ہی column delete کرنے جب میں دوسری row اور دوسرا column delete کرتا ہوں b میں سے میرے پاس کیا بچا 1 3 7 9 1 3 7 9 so آپ main diagonal کو multiply کر دو اور minus candy diagonal 9 آجے گا minus 21 آجے گا تو minus 12 so m22 آپ کے پاس کیا آگیا minus 12 آگیا اب ہے کو فیکٹر element آفا matrix let a equal to a i j be a square matrix of order n by n then کو factor of an element a i j is noted by capital capital a i j یہ small a i j تھا capital a i j and define as is define as a i j equal to minus 1 raise power i plus j i j i plus j plus j m i j j j j j like mean if co factor n i j j j j j i j j j so i you a matrix consider one two three four five six upar wala i n b 1 to n n j one ka m 1 to 1 plus 2 m 1 2 to upar minus 1 raise power 1 plus 2 3 ہو 1 2 کا مطلب یہ ہے وان تو پہلی روڈلیٹ اور دوسرا کالنٹیٹ پہلی روڈلیٹ اور دوسرا کالنٹیٹ کیا بچ آپ کے پاس 4 6 7 9 4 6 7 9 اور کسی کے اوپر پاور اگر اور تو سائن مینٹین رہتا ہے سو مائنس وان تو یہ کیا رہے گا 36 مائنس 42 مائنس انٹو مائنس 6 تو آپ کے پاس 6 کیا آجے گا بی وان مائنس 2 آجے گا یہ فارمولا اپلائی کروکے اسی طرح ایک اور فائنڈ ڈوٹ کرتے ہیں تاکہ پریکٹس تھوڑی اچھی ہو جائے سو بی 3 1 مائنس 1 3 پلس 1 آجے گا ایم 3 1 سو ایم 3 1 کا مطلب یہ ہے تھلڈ روڈلیٹ اور پہلا کالنٹیٹ سو آپ کے پاس کیا آجے گا مائنس وان ریز پاور 3 پلس 1 4 2 3 5 6 کیا آجے گا 2 3 5 6 تو ہم نے یہ وڑا ڈیلیٹ کر دیا سو فور پاور ہے جو مائنس کی اوپر پاور آپ کے پاس سائن پاوزٹیو ہو جائے گا سو ٹویلو مائنس 15 آپ کے پاس کیا آجے گا مائنس 3 آجے گا تو یہ کو فیکٹر نکالنے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا مائنر فیکٹر نکالنے کا طریقہ سیکھ لیا پھر آگے ہمارے پاس پراپلٹیز آف ڈیٹرمنٹ پراپلٹیز آف ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ تو ٹوٹل ایٹ پراپلٹیز ہیں جن میں میں نے سکس کو شامل کی ہے دو پراپلٹیز ہے اس کی اپلیکیشن کم ہے تو اس وجہ سے میں نے ان کو یہاں پہ سکپ کر دیا ہے سو پہلی پراپلٹیز ہے یہ پراپلٹیز آپ کو ہلپ کرتی ہے کہ جب آپ کو ویڈ آٹ ایکسپینڈ کیے بینہ جو ہے آپ نے آنسر نکالنا ہو کسی ڈیٹرمنٹ کا تو کیسے نکالتے ہیں وہاں پہ جو 나가 واٹ کو ایٹ ومنٹ پورٹیز آف ڈیٹرمنٹ ایکوال Tran اٹرمنٹ 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 اوٹ ویڈ کرانسپینڈ اٹرمن اٹرمن اٹر intervene دونوں ہی آپس میں کیا ہوں گے equal ہوں گے mean اس determinants کا آنس اور اس determinants کا آنس آپس میں کیا ہونا ہے equal ہونا ہے یہ سمپل آپ کے پاس matrix ہے آپ نے اس کا determinant لے لیا جبکہ اسی matrix کا آپ نے پھر transpose لیا transpose لینے کے بعد پھر determinant لیا تو دونوں کا آنسر کیا ہوگا same ہوگا property number two determinant will change minus a determinant آپ کے پاس کوئی سا ایک matrix ہو آپ اس کی کوئی سی دو روز کو کو چینج کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو کوئی سی دو کالنس کو چینج کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو لیکن چینج کرنے سے پہلے determinant کے باہر minus کا سائن آئے گا determinant will be minus a determinant آپ کوئی سی دو روز کو کوئی سی دو کالنس کو چینج کرنا چاہو کر سکتے ہو باہر minus کا سائن آئے گا number three identical determinant will zero آپ کے پاس کوئی سا ایک matrix ہے اور اس کے کوئی سی دو روز اور کوئی سی دو کالنس identical ایک جیسے ہیں تو اس کو ایکسپینڈ کرنے کے زورت ہی نہیں ہے اس پرابلٹی کے ذریعے اس کا ڈیٹرمنٹ کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا پرابلٹی نمبر فور انٹریز رو اور کالن زیرو ڈیٹرمنٹ ویل زیرو مین آپ نل میٹرکس ہے اس کا ڈیٹرمنٹ لو تو زیرو ہی آئے گا یا پھر آپ کے پاس کوئی سا ایک میٹرکس ہے اس کی کوئی سی ایک رو یا کوئی سا ایک کالن آپ کے پاس زیرو زیرو ہے جیسے پاس کوئی سکتیا ہے تو آپ کا گئی سی رو زیرو ہو جائے گا 5 4 property آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کسی آپ کے پاس ایک نمبر کے لیتے ہو اس کا جویاں ہے اور اس کے بعد آپ اسی نمبر کے ساتھ بھی کر دیتے ہو تو آپ کا گئی سی اٹرمنٹ پورے کا پورا اس نمبر کے جتنا ڈبل ہو جانا ہے اس کا ڈیٹرمنٹ اس نمبر کے جتنا ڈبل ہو جانا ہے و ملٹی پلائی کر دیا تو northwest تو اس کا ادفوت وہ ک تائم ڈبل ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا یہاں پہ دیکھو ڈیٹرمنٹ لیا یہی آیا ڈیٹرمنٹ لیا پھر اسی ڈیٹرمنٹ لیا تو یہی سلوشن ہے لیکن ڈبل ہو گیا یہ پراپرٹی 5 تھی پراپرٹی نمبر 6 یہ ہے کہ آپ کوئی سے دو کالنز کو کوئی سے دو رو کو اگر آپ مرچ کر کے لکھنا چاہو تو آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ دوبارہ پھر بھی سپرٹ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ جو رو ون کو اے پلس جے بی پلس کے لکھا ہوا ہے اور سی ڈی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو کالنز جو پٹھے کر کے لکھے ہوئے ہیں کیسے ایک ایک کالن کی انٹریز ہے اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی اور دوسری کی انٹری ہے جے کے سی ڈی جے کے سی ڈی سو آپ ایسے بھی دو کالنز کو جو ہے وہ مرچ کر کے لکھ سکتے ہیں یہ آج کے سلیکچر میں ہم نے مینر نکالنے کا طریقہ کو فیکٹر نکالنے کا طریقہ اور پراپرٹیز آف ایویلیوشن جو ہے ڈیٹرمنٹس کی وہ سیکھی ہیں اور آگے ہم ان کی اپلیکیشن کریں گے امیدہ آپ کو آج کے لکھچے کی سمجھ آگی ہوگی اللہ حافظ